نحمد نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گھر دے رہا ہوں وہ کار وہاں ہے تو آج کے اس جمع غفیر کے قائدین سٹیج پر تشریف فرما ہے اور میں پاکستانی قوم کو آج مبارک بات دیتا ہوں کہ جس لحاظ سے اور جس خاطر ہمارے لیڈر عمران خان نے یہ احتمام کیا کہ لوگ چھانگا مانگا مری اور سواد کی سیاست کرتے ہیں اور میں اپنے عوام کی سیاست کروں گا میں عوام میں جاؤں گا آج منڈی لگی ہوئی ہے اس طرف اور یہ ان کی روایت ہے یہ ان کی خاندانی روایت ہے یہ ان کی نظریاتی روایت ہے لیکن ہمارے لیڈر نے اس کو اپنے خلوص اور اپنے پاکستانیوں کے وقار کو بلند کرنے کے لیے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ دس لاکھ ایک ملین لوگ آج اس سے بھی زیادہ گھٹے ہیں اور چاروں طرف سے یہ سارا اسلام آباد بڑا ہوا ہے چوک ہو گیا ہے آزاد کشمیر سے ابھی کافلے پہنچے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس شخص نے کشمیریوں کی سفارت کا وعدہ کیا وہ پورا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین آشک رسول انہوں نے کبھی وعدہ پورا کیا کہ دنیا کو اسرامفوبیا کے حلاف جو قرادات پاس کرائی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ او آئی سی سے لے کر دنیا کو پتا چل گیا او آئی سی کی نمائندگی کر کے انہوں نے دنیا کو یہ باور کریا ہے اور اس وقت پاکستانیوں یہ پی ٹی آئی کے چیئرمن نہیں ہیں یہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں میں آپ کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ امران خان اس وقت دنیا کا لیڈر ہے مسلم امہ کا لیڈر ہے اور میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ وہ کشمیری بھی امید لگائے بیٹھے ہیں خان صاحب وہ جو مقبوضہ کشمیر میں میں الوسی کا رہنے والا ہوں میں ان لوگوں کی چیخیں سنتا ہوں جو بھارت ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے چیخیں نکال رہے ہیں آج آپ نے آج آپ نے یہ قرادات پاس کر کے کہ بھارت جو ہے وہ پانچ اگست کی پوزیشن ور واپس چلا جائے کشمیری اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور 23 اگست کے موقع پر کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں قائد عظم کے بعد دوسری تصویر عمران خان کی تھی اور تیسری سے اپنے سپہ سلار کی تھی یہ ہے وہ پاکستان جس سے ہمارے کشمیری توقعات رکھتے ہیں آج کا یہ جلسہ آج کا یہ جلسہ نہیں ہے یہ عوامی سمندر ہے پاکستانیوں آپ کا مبارک ہو میں پیش کی یہ وہ جلسہ ہے یہ جلسہ میں آپ کو اس کی یہ مبارک نبید دے کے جا رہا ہوں آخری بات کرتا ہوں کہ یہ دوہزار تئیس کا کامیابی کا جلسہ ہے اور آخر میں آپ کی عادت سے کہوں گا کہ برا نہ منانا یہ پی ڈی ایم نے یہ پی ڈی ایم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہماری پوری پاکستانی قوم چارج ہو گئی ہے وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی موسیقی